آج کنونشن ہے آپ کی زیلہ کرک میں پاکستان تحریک انصاف کا اور میں آ رہا ہوں کنونشن میں شرکت کرنے کیلئے مجھے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کل رات سے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکردہ و رافید پیرل کی پکڑ دکھر شروع ہوئی ہیں شاپے جاری ہیں کرک جانے والے تمام راستوں پر جو ہیں سیل کر دیا گیا ہیں کنٹینر رکھے گئے ہیں یہی اتکنڈے جو ہیں کل انہیں دیر کے عوام کے خلاف بھی استعمال کیے لیکن آپ نے دیکھا سارے لئے بلاک کیا تھا ٹریفک انہوں نے کنگیشن کریٹ کی چوکہ اطلاع کے مقام پہ دیر کے برکرز کے گولیاں چلائی تھی ہمارے برکرز زخمی ہیں ان کے گولیاں نے دیئے پیر گیس کی انہوں نے اخگرام میں اور یہ سارے اتکنڈی سے جاتے کہ وہ کنونشن کامیاب نہ ہو سکتے لیکن دیر کے غیور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان کے متوالے ہیں اور کسی بھی صورت میں جو ہیں کوئی بھی خوف ان کو کنونشن کی جگہ تک پہنچنے سے نہ رکھ سکا لہذا آج کرک کے خٹک جو غیور قبائل ہیں ان کے لیے یہ ایک امتحان بھی ہے کیا آپ دیر کے لوگوں کی طرف سرخ روح نہ پسند کریں گے یا پھر آج یہ اطلاع آئی گی کہ دیر میں کنونشن نہ ہو سکا کنونشن نہیں ہوتا ہے تو سوال یہ نشان آپ کی طرف ہوگا کسی بھی صورت میں ہو ہم نے خطاب کرنا ہے ہم نے کنونشن ہولڈ کرنا ہے اور اگر ہمیں میری لیے بھی یہ راستہ روکیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ جس طرح کل میں نے کنونشن کی جگہ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تو لہذا آج بھی میری کوشش ہوگی لیکن لیکن مربط بنو اور کوارٹ کے جو قریبی عضلہ کے عوام ہیں ان سب کو میں کہوں گا اگر یہ یہ طریقے نہ کرتے تو کر کے لوگ یہ ہمارے لیے کافی دے لیکن آج ضرورت ہے کہ آپ سب جو ہیں کسی بھی راستے سے ہو آپ نے پہنچنا ہے کنونشن کرکشار میں مرسیکلوں پہ پہ پہنچتے ہیں پیدل پہنچتے ہیں گاڑیوں میں پہنچتے ہیں یہ آپ سب نے پہنچنا ہے اور خٹک قبائل نے جو ہیں اس کنونشن کو کامیاب بنانے میں آ رہا ہوں کنونشن ضرور ہوگا تینکیو